آنکھوں کے سامنے ہی اور ہی راجنیتی کا درد بڑا دردناک ہوتا ہے اسے کبھی بیعہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بیعہ کر دیا تو اپنی ٹوٹ جائیں گے اور بیعہ نہیں کیا تو ہماری لنکہ ڈہ جائے گی جبکہ معینے دونوں رکھتے ہیں کچھ ایسی ہی راجنیتی راجستان کے گلیاروں میں ہونے جارہی ہیں جہاں گھر میں ہی ایک ایسا سیاسی کیل کھیل کھیلا جا رہا ہے جہاں یہ نہیں پتا چل رہا کہ ایک ہی تیر سے کتنے نشانے لگ رہے ہیں اور کون سی تیر سے کس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ نشانہ بن کون رہا ہے راجستان میں ویدان صبح چناؤ اس مہانے پر کڑے ہیں جہاں پردیش کے دو بڑے راجنیتی دل اس آگ میں جھلس رہے ہیں جہاں اس کے اپنے ہی ایک ہی تلی نہیں بلکہ ساتھ میں کیروسین کا ٹینک لے کر اپنے ساتھ بہتے نظر آ رہے ہیں یہ باتیں لوگوں کی جبان سے تب نکلی جب انہوں نے راجنیتی کے منچ پر پچھلی دنوں وہ آگ دیکھیں جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی دو بڑی نیتریاں اس قدر جلتی نظر آ رہی ہے کہ جس میں کسی کو نہیں پتا کس آگ میں سے پہلات بن کر کون نکلے گا اور صحیح کہا جائے تو راجنیتی کا دلچسپ قصہ بھی لوگوں کے لیے یہی ہے پردیش کے ویدان صبح چناؤ کو دیکھتے ہوئے پردار منتیر نائندر موڈی پچھلی دنوں راجستان کی یاترہ پڑھتے جہاں ان کے منچ پر ان کی حاجری سے زیادہ ناری شکتی کا دب دبا تھا اور اسی دب دبے نے بھاسپا کی راجنیتی میں نہ صرف بھوکم لا دیا بلکہ کئی نیتاؤں کے پیرو تلے سے جمین بھی کسکتی نظر آ رہی تھی کیونکہ جب پردیش کی راجنیتی میں بھاسپا پارٹی کی ناری شکتی کی بات آتی ہے تو سب سے بڑا نام بینا سوچے سمجھے ایک ہی آتا ہے سمجھے نہیں سمجھے تو ہم بتا دیتے ہیں بسندرہ راجے جن کے بارے میں زیادہ کچھ کہنے کو نہیں ہے کیونکہ یہ نہ صرف مہارانی کا روپہ رکھتی ہے بلکہ پردیش کی دو بار کی مکہ منتری بھی رہ چکی ہے لیکن اس دن پردار منتیر نائندر موڈی کے منچ پر ایک بجود ایسا نظر آیا جیسے انہیں کوئی کھانے کی کوشش کر رہا ہے ان کو کھانے کی راجمیتی کی پچھے کئی قیاس لگائے جا سکتا ہے پر ایک قیاس باقی ان سب قیاسوں پر بھاری پڑ رہا ہے جس قیاس کو ایک نام بھی دیا جا رہا ہے اور ہم نے اس کا نام بھی لے لیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا آگے پتہ چل جائے گا مہارانی بنام راجکماری یعنی کی ایک راجکماری مہارانی پر بھاری پڑتی دیکھ رہی ہے ہم نے نام بھی لیا تھا کچھ دیر پہلے اس راجکماری کا دیا راجکماری پی ایم مہدی کے منچ پر سب سے بڑی اپسٹی یدی کسی کی نظر آئی تو وہ ہے جیپو راجکرانے کی راجکماری اور راج سمند کی سانسد دیا کماری کی جس کے بعد سے ہی راجمیتی گلیاروں میں چرچہ چھا گئی ہے کہ کیا پردیش کی پورو مکہ منتری واسندر راجی کا پتہ ساپ کرنے کے لیے دیا کماری کا درمک کارڈ بھارتی جنتا پارٹی اور اور اس کے آلہ کمار کی دورہ کھلا جا رہا ہے یہ چرچہ دکھنے میں مجاک لگ رہی ہے لیکن راجستان میں راجمیتی اور بھاسپا کی سیاست کا بیوش سے اسی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ پردار منتری کے منچ پر دیا کماری کو پارٹی آلہ کمار کی طرف سے جو بہاو ملا وہ بہت کچھ کہتا نظر آ رہا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ راجمیتی وہ ہی ہوتی ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی جاتی ہے